اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ ساتھ سورہ پانچ المائدہ اللہ کے نیک بندوں کی سان یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو حق جاننے کی خوشی میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وہ بے ساکتہ پکار اٹھے ہیں اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے اللہ نے تمہیں حلال اور بہترین رزق ادا کیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچو شراب جوا تھان اور پاسے کے تیر سب گندے اور شیطانی کام ہیں ان سے در رہو شیطان چاہتا ہے کہ اس طرح تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ پیدا ہو جائے اور اللہ کے جکر اور نماز سے تمہیں گافل کر دے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور احتیاط کرو ایمان کی حفاظت کرو اچھے کام کرو اللہ کی ناراضگی سے بچو اور بہتر سے بہتر طریقہ اکتیار کرو وسیعت کے سلسلے میں محتاط رہو اگر تم کسی وسیعت کے گواہ ہو تو اپنی گواہی کا سودا مت کرو اور نہ گواہی کو چھپاؤ چاہے اس سے تمہارے کسی رشتدار کا فائدہ کیوں نہ جڑا ہو دیکھو اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ کی بات سنو عیسیٰ کی پکار سنکر ہواری دور پڑے اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی تم بھی اپنے نبی کے ساتھ یہی طریقہ اپناو ہمیں سے یاد رکھو کہ تم اللہ کی نگرانی میں ہو سچائی کا راستہ اکتیار کرو گے تو بہت بڑی کامیابی ملے گی سورة 6 اللہ کی حمد کرو اس نے آسمان اور جمین پیدا کیے ہیں اسی نے اندر ازالے بنائے ہیں اسی نے تم کو مٹے سے بنایا اور تمہاری موت کا دین تئی کیا پھر سک اور سندے کی گنجائز کہاں بستی ہے آسمان اور جمین اس کی نگرانی میں ہیں وہ تمہارے باتین اور جاہر سب کو جانتا ہے تمہاری سارے کمائے اس کے علم میں ہیں تو پھر اس سے بے خوف کیسے رہ سکتے ہو اللہ کی نسانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہے تم سے کہیں زیادہ طاقتور قوموں کے بورے انجام کی تیاس گوائی دے رہا ہے اللہ کے ساتھ سر کرنے والے اور اللہ کی آیتیں جھٹلانے والے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا اور جب وہ جہنم کی آگ کے سپاس کھڑے کیے جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ گھڑی سامنے آ جائے گی تو انہیں اپنے کیے پر کتنا افسوس ہوگا ایسے سب لوگوں کے لیے دنیا ہی میں اپنی رویس درست کر لینے کا موقع ہے لوگوں کو حکمت کے ساتھ اس طرح دعوت دو کہ وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے انہیں اچھائی کا اچھا انجام بتاؤ اور برائی کے بورے انجام سے باکھبر کر دو بتاؤ کہ انہیں اللہ پر ایمان لانا ہے اور اسی کی بندگی میں اپنی جندگی گزارنی ہے توہیت کی دعوت دینے کے لیے دلیلوں کا خجانہ پوری کائنات میں روشن نسانیوں کی سکل میں ہر طرف بکھرا ہوا ہے ان سے فائدہ اٹھاؤ ابراہیم کے قصے پر گور کرو کتنے دل نسی انداز میں کائنات کی نسانیوں کے حوالے سے قوم کو توہیت کی دعوت دی تمہارے پاس یہ مبارک کتاب ہے اس کے جھریے لوگوں کو خبردار کرو جو آخیرت کی فکر کرتے ہیں اور جنہیں اپنی نمازوں کی قبولیت کا خیال ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے